بولوڈ کے پاور کپل دی پی کا پاڑکون اور انویر سنگھ نے آٹھ ستمبر دو ہزار چوبیس کو مومبئی کے ایجن ریلائنس ہسپتال میں اپنی ننڈی پری کو دنیا میں خوش آمدید کہا بیٹی کی پیدار سے خبر اپنی پرگننسی کے باعث شدید تنقیت کا نشانہ بننے والا یہ جوڑا اب پہلی مرتبہ ہسپتال سے باہر اپنی نومال اون بیٹی کے ہمرا عوامی سطح پر نظر آیا تو سوشل میڈیا پر سٹار کپل کے ویڈیو وارل ہو گئی بھارتی میڈیا پر ادھاکارہ دی پی کا پاڑکون کی ہسپتال سے چھٹی کی خبریں 12 ستمبر سے گردش کر رہی ہیں تاہم 15 ستمبر کو جب ادھاکارہ ہسپتال سے ڈسچارچ ہو کر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئی تو پیپرازی اور مدہوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا سوشل میڈیا پر ادھاکارہ دی پی کا پاڑکون اور رنویر سنگھ کے ویڈیو جاری ہوتے ہی وارل ہو گئی ویڈیو میں دی پی کا کو آئی سائٹ کے گلاسس لگائے سفید رنگ کی شرٹ میں آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق ادھاکار رنویر سنگھ کے جانب سے اپنی اہلیاں اور بیٹی کو گھر میں خوشاندیت کہنے کے لیے انتہائی وارم بیلکم کا بھی اتمام کیا گیا تھا میڈیا پر جاری رپورٹس کے مطابق بیٹی کی ولادت کے بعد دی پی کا پاڑکون کی گھر واپسی پر رنویر سنگھ کے جانب سے انتہائی پرجوش انداز میں اپنی دو لکشمیوں کے لیے شاندار استقبال کی تیاریاں کی گئی تھیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رنویر سنگھ کا کہنا تھا کہ اب وہ مزید اپنی بیٹی اور اہلیاں کا انتظار نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے ہسپتال سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی اپنی دونوں لکشمیوں کو گھر میں خوشاندیت کہنے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں یاد رہے کہ 29 فروری 2024 کو دی پی کا پاڑکون اور انڈویر سنگھ نے انسٹرگرام پر ایک مشتر کا پوسٹ چاری کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ اپنی شادی کے 6 سال بعد دونوں ادھکار اپنے پہلے بچے کا رماس سال ستمبر کی مہینے میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد 7 ستمبر 2024 کو ادھکارا دی پی کا پاڑکون ممبئی کے این ایچ ریلائنس ہسپتال پہنچی جہاں انہوں نے 9 ستمبر 2024 کو اپنی بیٹی کو جم دیا واضح رہے کہ کام کی محاس پر دی پی کا پاڑکون ہدایتکار روہٹ شیٹی کے فلم سنگھا مگین میں میل پولیس لیڈز کی فلم میں پہلی خاتون انسپیکٹر شکتی شیٹی کے کرکٹر میں نظر آئیں گی یاد رہے کہ فلم کی شوٹنگ ادھکارا دی پی کا پاڑکون کی ڈیلیوری سے پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے اور اب شائع خین فلم کی ریلیس کا انتظار کر رہے ہیں